نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج پہ جو خطبہ دیا وہ تو بہت اہم خطبہ تھا اس میں آپ نے اسلام کا خلاصہ بیان کیا ہے اس خلاصے میں جب لاکھوں کا مجمع تھا آپ کے سامنے اور اس کو لکھنے والے بھی بہت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ باقاعدہ لکھوایا ہے اکتبولی ابی شاہ ابو شاہ ایک سردار تھا اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ ریٹن میں چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے خطبہ ان کو لکھ کے دو کہ میں نے کیا کہایا بھی اس کا مطلب اس کی بڑی ویلیو تھی اس خطبے کی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے استعوسو بالنساء خیرہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو وسیعت کا لبز کہاں استعمال ہوتا ہے جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے مر رہا ہوتا ہے اس وقت جو بات کہتا ہے اس بات وہ وسیعت کہا جاتا ہے جب آپ دنیا سے جا رہے ہوں اس وقت آپ آلتو فالتو بات نہیں کرتے دو چیزیں دو باتیں مرتے بھی نا انسان جو بات کرتا ہے اس میں دو شرطیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ فالتو بات نہیں کرے گا آپ ویسے نورمل لائف میں بہت ساری کدھر ادھر کی بھی مار رہے ہوتے ہیں قیبتیں بھی کر رہے ہو چغلیاں بھی کر رہے ہو فالتو باتیں بھی کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کہاں سے آ رہے ہو کدھر جا رہے ہیں ہوتا ہے نا انسان ایسی خامخہ گیار بتانا آج کس نے کون جیتا کون ہارا کس نے چوکا مارا کس نے چھکا مارا آلو کے ریٹ کیا چل رہے ہیں پیاس ٹیمارٹر کیا ہے روپے کیلو پوچھ کے بتا یار خواتین بھی پوچھتی ہیں بھئی پڑوسیوں سے پوچھ کے بتاؤ ان کی جو نئی بہو آئی ہے وہ کیسی چل رہی ہے بھئی پوچھ کے بتاؤ یہ سب باتیں چلتی ہیں لیکن مرتے بے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا مرتے بے جب آپ کی سانس اکھڑ رہی ہے اور آپ دنیا سے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آلو پیاس ٹیمارٹر کے بھاو پوچھ رہے ہیں اس وقت آپ کو پتائے کہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے بہت اہم بات ہونی چاہیے فالتو بات نہیں کرو گے دوسری بات یہ بات بھی اہم ہوگی اور بات وہ اہم نہیں جو لوگوں کی نظر میں اہم ہے بلکہ وہ جو آپ کی نظر میں بہت زیادہ اہم ہے لہذا اس کو بے انتہا تاقید کے ساتھ جب کہنا ہوتا ہے تو موت کے وقت کہی جاتی ہے وہ بات باتیں تو دنیا میں بہت ساری اہم ہیں لیکن آپ اس وقت ہزاروں میں سے ایک بات کو منتخب کرو گے تب ہی لوگ مرتے ہوئے کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ بھئی میرا آخری وقت ہے تو مجھے کلمہ نصیب ہو جائے کوئی وسیعت کر رہا ہوتا ہے داماد کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے بھئی میری بیٹی کا خیال کرنا کوئی بیٹیوں کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے کوئی جائدادوں کا حساب لگا رہا ہوتا ہے کہ کروڑوں کا گھپلا ہے یہ میری اولاد بعد میں لڑے نہیں تو ان کو بتا رہا ہوتا ہے بھئی یہ فائلیں وہاں رکھیں ہم نے دیکھا یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے کہ جائدادوں کا حساب کر دو ورنہ یہ تلواریں چلیں گی ان میں اللہ تعالی نے قرآن میں وسیعت کا لفظ اپنے لئے بھی استعمال کیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لئے وسیعت کا لفظ استعمال کیا اللہ نے قرآن میں وسیعت کا لفظ کہاں استعمال کیا ہے حقوق کی جہاں بات آتی ہے نہ مخلوق کے حقوق کی وہاں اللہ نے والدین کے لئے وسیعت کا لفظ استعمال کیا والدین کے لئے وسیعت کا لفظ کہ اللہ نے تمہیں وسیعت کی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَئِهِ ہم نے وسیعت کر دی انسان کو کہ وہ والدین سے اچھا سلوک کرے اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو وسیعت نہیں کر سکتے اللہ تو تھوڑی دنیا سے جائیں گے وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو وسیعت کے لفظ میں اللہ نے بتا دیا کہ میرے اس کلام کو ہلکا ما سمجھو ایسے سمجھو جیسے کوئی دنیا سے جاتے ہوئے ایک آخری بات کہہ کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر میں اس آرڈر کی جو اہمیت ہوتی ہے میری نظر میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ اوسا نہیں ہے وسا ہے عربی میں اوسا کہتے ہیں وسیعت وسا کہتے ہیں انتہائی تاقید سے وسیعت اب آپ اندازہ لگاؤ کہ والدین کا کتنا بڑا حق ہے نہیں لگا رہے ہیں اندازہ میرا خیالیں کہ گویا اللہ نے بتا دیا جیسے کوئی دنیا سے جاتے ہوئے انتہائی تاقید سے بتا رہا ہوتا ہے کہ والدین سے حسن سلوک کرنا ہے اچھا سلوک کرنا ہے انسان کا سب سے گہرا رشتہ کس کے ساتھ ہے مخلوق میں والدین کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ نے اتنی تاقید کی اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کا عذاب پھر بھولو بھائی بہت زیادہ عذاب اس لئے اللہ کے بندوں بہت خیال کیا ہو یہ جو میں نے خطبہ پڑھا کہ حجت الودا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توسو کا لفظ استعمال کیا اس توسو بالنسائی خیرا تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس کے لئے بھی نبی نے کیا فرمایا کہ میری وسیعت قبول کرو تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ استعمال کر کے بتا رہے ہیں کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں اور واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد زیادہ وقت زندہ نہیں رہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق کے لئے وسیعت کا لفظ استعمال کیا کہ اچھا سلوک کرو تو میں یہ از کر رہا تھا کہ یہ جو اچھا سلوک کرنے کا نبی نے حکم دیا پھر نبی نے اس اچھے سلوک کے جزیات بھی بیان کی ہیں کہ کیسے اچھا سلوک کرنا ہے اس میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اس کو پردے کی قید سے آزاد کر دو اتنا اچھا سلوک کرو بات آ رہی ہے سمجھ میں بھئی اچھا سلوک کرو کیسے فرمایا جو کھاؤ اس کو کھلاو خود کھا رہے ہیں روزانہ دعوتیں مرغے کھا رہے ہیں اور بیوی کو کھلا رہے ہیں مسور کی دال جو خود کھاتے ہو وہ بھلو بھائی جیسا خود پہنتے ہو اس کو پہناو تو یہ اچھے سلوک ہیں اور بہت ساری چیزیں جو آپ میرے چونکہ ابھی موضوع نہیں ہیں تو میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے عورت کی حقوق بتائے اس میں یہ کہیں نہیں بتایا کہ اس کو کپڑوں کی قید سے آزاد کر دو وہ اگر تمہارے دیور تمہارے بھائی کے سامنے آنا چاہتی ہے بے پردہ ہو کے تو آنے دو اتنی سختی اسلام میں نہیں ہے ایسا نہیں کہا وہ اگر بازار میں شاپنگ کے لیے بے پردہ ہو کے گھومنا چاہتی ہے تو گھومنے دو سختی مت کرو ایسا نہیں ہے یہ والے حقوق کس نے بتائے ہیں یہ حقوق نسوہ والے ویمن رائٹس والے کہ عورت کے حقوق کیا ہیں کپڑوں کی پابندی مت لگاؤ وہ اگر ہاف سلوز میں یا اسکرٹ پہن کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم روک ٹوک کرو یہ حقوق نسوہ کے خلاف ہے یہ خواتین کے حقوق کے خلاف ہے سمجھ رہے ہیں اسلام نے حقوق کیا بیان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھاتے ہو اس کو کھلاو اسے جانوروں کی طرح نہ پیٹو اور اس کے جو رشدار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قابل احترام کون ہے جس نے تمہیں بیٹی یا بہن نکاح میں دی اس کے رشداروں کا اکرام کرو اس کا مزات مت وڑاؤ سسرالیوں کا احترام کرو ان کا عدب کرو ان سے عزت کے ساتھ بات کرو لیکن ہو کیا رہا ہے کہ یہ تو وہ حقوق ہیں جو واقعی حقوق ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ گھر کا سربراہ کون ہے تم ہو کیونکہ ایسے حقوق نہیں دیئے کہ آدمی کے اپنے حقوق ختم ہونے لگے انسان کے اپنے حقوق اضائیہ ہونے لگے وہ بھی تو کچھ کر رہا ہے نا بیچارہ وہ بھی تو کما کما کے کھلا رہے اگر سارے اسی کو حقوق دے دیے جائیں تو یہ کہے گا کہ میں تو پھر خان سامہ ہو گیا ساری چیزیں میں لے کر آتا رہا ہوں آلو پیاس ٹیمارڈر دہی صبح سے شام بچوں کو اسکول لانا لے جانا بیماریوں کا خرچہ اور جو کھاؤں اس کو پہنا ہوں ٹھیک ہے نا تو لتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ کہے گا کہ میں کیا ہوں میری حیثیت کیا ہے خان سامہ کی تو شریعت نے کہا کہ نہیں بھئی آرڈر کس کا چلے گا گھر میں تمہارا چلے گا تم نے محبت سے رہنا ہے لیکن حکم تمہارا چلے گا اطاعت وہ تمہارا کرے گی تمہاری اطاعت کرے گی لیکن جو حقوق کے نصمہ والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وومن رائٹس والے شور مچھاتے ہیں عورت کے حقوق عورت کے حقوق عورت کے حقوق وومن رائٹس وومن رائٹس اور ڈرامے دکھائیں گے فلمیں دکھائیں گے کہ داڑی والا کیسے بیوی کو پیٹ رائے ٹھیک ہے نا اور اس نے کیسے رسی سے باندھا وائے چار پائی سے اپنی بیوی کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا اور غیرت کے نام پہ بندوق اٹھا کے گھوم رہا ہے کہ اگر تم نے کسی اننون مس کال کا بھی جواب دیا تھا یہی ہوتا ہے نا یہی دکھا رہے ہیں اننون بھی کوئی کال آگئی تم نے ریسیف کر لی وہ غفار کی ستار کی وسیم کی وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کو تو میں جانتا ہوں بھائی کوئی غفار ستار معذرت کے ساتھ یہ نام ایسے چینج کرنے چاہیے بہت سے لوگ ستار غفار ہوتے ہیں میرے اپنے رشداروں میں ہیں تو اے بی سی ڈی کر دیتے ہیں لیکن جو مجھا غفار ستار میں ہیں وہ مزہ نہیں ہے کیونکہ یہ وہ نام ہیں جو ہیں معاشرے میں چل رہے ہیں لیکن بدل بدل کے تاکہ سب کور ہو جائیں تو یہ ڈراموں میں فلموں میں دکھایا جاتا ہے میں نہیں دیکھتا فلمیں میں ڈرامیں دیکھتا ہوں لوگ عجیب عجیب تفسرے کرتے ہیں کوئی کسی فلم کا ڈائیلوگ سنا دونا تو لوگ کہتے ہیں انہوں نے فلم دیکھی رہی ہے پھر کہ ڈائیلوگ تو انسان پبلک سے بھی سن لیتا ہے وہ بول فلم آئی تھی اس کے ڈائیلوگ بڑے مشہور ہوئے تھے جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو تو میں نے اس کے ڈائیلوگ پر تفسرہ کیا تو بعض لوگوں نے کمنٹس کیا کہ یہ بھی فلمیں دیکھ کے آئے وہ ایک اور فلم آئی تھی کوئی وہ اس میں توحید پر بڑی اچھی فلم بنائی تھی اچھی تو فلم کوئی نہیں ہوتی لیکن توحید کے حوالے سے اچھی تھی کوئی ادھاکار تھا اس نے بنائی تھی بھگوان پچاس روپے والا بھگوان اور سوروپے والا بھگوان تو اس کے مجھے کسی نے شارٹ کلپ دکھائے وہ سموسے والا کلپ نہیں تھا سموسہ لا کے رکھ دیا اس میں ایک شارٹ کلپ تھا وہ میں نے دیکھ لیا میری شامت آگئی میں نے بتا دیا تو وہ پبلک پیچھے پڑ گئی تو اتنا چھوٹا دل نہ رکھا کریں کسی کی بات کے نوے مطلب غلط نکلتے ہوں دس صحیح نکلتے ہوں تو اچھا انسان کیا ہوتا ہے اس کو اچھے رخ پر لے کے جاتا ہے ہر وقت کسی کے پیچھے پڑے رہنا اور نیگٹیو سوچ رکھنا یہ بہت بری بات ہے تو حقوق کے نسمہ والے بہت شور مچاتے ہیں بہت شور مچاتے ہیں کہ عورت کے حقوق عورت کے حقوق عورت کے حقوق کوئی ایڈوکیشن ہونے چاہیے مرد اور عورتوں کے اختلاط ہونے چاہیے تو یہ کیا ہے کہ برائی کو پھیلایا جا رہا ہے عورت کے حقوق کی ایسی کی تیسی کی جا رہی ہے اب مجھے بتاؤ عورت کے آزاد ہونے سے عورت کو فائدہ ہے یا مرد کو فائدہ ہے مرد کو فائدہ ہے مرد عورت کو دیکھنے میں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اسلام نے عورت کو برقے میں بند کر دیا چادر میں بند کر دیا اب مرد جب بالے ہوتا ہے لڑکا جب بالے ہوتا ہے اسے چاہیے لڑکی کیونکہ وہ مرد بن چکا ہے آدمی بن چکا ہے جب اس کو دیکھنے کے لیے کچھ ملے گا نہیں تو وہ کیا کرے گا شادی کی کوشش کرے گا نا کیا خیال ہے کہ عزت کے ساتھ بیوی بنا کے گھر لاؤں ساری زندگی اس کے خرچے اٹھاؤں پھر اس کی سلواتیں بھی سنو یہ سب کچھ کرے گا نا لیکن جب اس کو دوستیاں لگانے کے لیے بہت سارا مواد ملے گا تو وہ شادی کو کیا کرے گا ڈیلے کہہ گا شادی کرو چالیس پینتالیس بچاس سال میں جب دوستیوں کا آپشن ختم ہوئی آج صبح برما سے فون آیا کسی کا ہمارے دوست کا تو برما میں مسلمان بھی ہیں ماشاءاللہ کہا جاتا ہے کہ بیس فیصد مسلمان ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو اسی فیصد برما کے لوگ ہیں وہ بتا رہے تھے وہ بینککوک گئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ میں نے کہا کیوں گئے میں کہہ رہے ہیں یہاں ایک ہفتے کے لیے نا ایک ان کی کوئی رسم چل رہی ہے کہ جو ملے اس پہ پانی پھیکو یہ ایک ہفتے ان کا کوئی فیسٹیویل ہوتا ہے کوئی میچ ہوتا ہے یا پتہ نہیں کوئی تہوار ہوتا ہے اس میں جو بھی نکلے گا تو اس پہ بھر بھر کے پانی پھیکا جائے گا تو شریف لوگ جتنے بھی ہیں وہ ایک ہفتے کے لیے اپنی فیملیوں کو لے کے باہر نکل جائے گا کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عزتدار آدمی ہے یا کیا ہے عورت ہے مرد ہے تو سب کو پانی میں نہلاتے رہتے ہیں ویسی گفشہ پوئی ان سے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا ان کا کلچر کیا ہے فیملی سے یہ لوگ اپنی فیملیوں کو تو نے بتایا کہ یہ بہت لیٹ شادیاں کرتے ہیں کیوں لیٹ شادیاں کرتے ہیں اس لیے کہ شادی سے پہلے بیس بیس لڑکیوں سے دوستیاں کر کے چھوڑ چکے ہوتے ہیں اور کہنے لگے 99 فیصد لوگ شادی شدہ جو 40-45 سال کی عمر میں جو شادی کر بھی لیتے ہیں تو ان کی بیویاں کس عذاب سے گزرتی ہیں اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ 99 فیصد لوگ رات کو جب اپنے گھر آتے تو شراب پی بھی ہوتی ہے انہوں نے نہیں آری بات اور جو شراب پی کے آ رہا ہے وہ آفیس سے نہیں آ رہا وہ کہاں سے آ رہا ہے وہ نائٹ کلب سے آ رہا ہے تو بیوی کے پاس آنے سے پہلے کسی طوائف کے پاس سے چکر لگا لیا ہوتا ہے اور شراب بھی پی بھی ہوتی ہے اس لیے میں مسلمان خواتین سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ اسلام کی قدر کرو یہ تمہیں اسلام نے حقوق دی ہیں اسلام نہ ہوتا تم مردوں سے حقوق کے لیے ترستی اور اگر تمہیں کوئی دیندار آدمی مل گیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو شکر کوئی نیک آدمی مل جائے نا تو وہ اس کو بیچارے کو ایسا کچوم بڑا نکلتا ہے کیونکہ وہ شرافت میں حقوق ادا کر رہا ہے نا اس کی غلطی ہے کہ وہ لڑکیوں سے دوستیاں نہیں ہیں وہ نائٹ کلب نہیں جاتا پینے پلانے کا شغف نہیں رکھتا شرافت سے گھر چلا آتا ہے رات اب اس کی غلطی ہے وہ رات کو جلدی گھر کیوں آ گیا پٹتا ہے پھر آئے گا گھر میں وہ ناک پر مکھی بٹھا گیا کیوں کہاں چلے گئے تھے برداشت کرو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں بندہ شریف مل گیا شگر ادا کرو اصل میں حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت عمر نے فرمایا جس نے زمانے جاہلیت نہیں دیکھا نا وہ اسلام کی خوبیاں نہیں دیکھ سکتا کتنی خواتین ہیں میرے پاس کالز آتی ہیں امریکہ سے یوکے سے فرانس سے آسٹیلیا سے وہ ترستی ہیں کہ میاں سے کچھ حقوق نہیں چاہیے بس ہمیں یہ اتمنان ہو جائے کہ یہ ادھر ادھر مو مارنا چھوڑ دے حرام کاریاں چھوڑ دے ورنہ بی بی کہہ رہی ہے کہ میں تو خود کماتی ہوں اپنا مجھے اس کے ایک پیسوں کی کیا ضرورت ہے مجھے بس شریف آدمی چاہیے اور ہماری یہاں خواتین کو شریف آدمی ملے ہیں آپ جیسے اتنے نیک نیک ان کی قدر نہیں